بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کے دن کے عداب نمبر ایک افضل دن ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا نمبر دو بکسرت برود شریف پڑنا نمبر تی جمعے کے دن مقبول گھڑی کی جستجو میں رہنا نمبر چار جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ علی فلامی سجدہ اور سورہ دہر پڑنا نمبر پانچ سورہ کہف کی تلاوت کرنا نمبر چھے کپڑوں کا کوئی جوڑا خاص جمعے کے دن پہننے کے لئے تکھنا جمعے کی نماز کے عداب نمبر ایک جمعے کی ادائی میں لا پروائی نہ کرنا نمبر دو جمعے کی نماز کے لئے غسل کرنا نمبر تین نسوا کرنا نمبر چار تیل لگانا نمبر پانچ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا نمبر چھے خوشبو لگانا نمبر ساتھ جمعے کے دن مسجد میں جلدی جانا نمبر آٹھ جمعے کی ازان اول کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی ساعی کرنا نمبر نو ہو سکے تو جمعے کی نماز کے لئے پیدل جانا نمبر دس مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے عاداب کا لحاظ کرنا نمبر گیارہ تحیت المسجد پڑنا اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو نہ پڑھے نمبر بارہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقہ نہ لگانا نمبر تہرہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جانا نمبر چودہ پہلے سخت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر پندرہ امام کے قریب بیٹھنا نمبر سولہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھنا نمبر سترہ دو بیٹھے ہوئے آدمی کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا نمبر پتھارہ نین آنے پر جگہ بدل دینا تبدیل یہ جگہ کا کام خطبے کے دوران نہ کیا جائے نمبر بیس خطبے کے بعد فوراں نماز شروع کر دینا نمبر بیس جمعے کی نماز میں مسمون قرار کا احتمام کرنا نمبر اکیس نماز کو خطبے سے طویل کرنا نمبر بائیس جمعے کی نماز کے بعد سنن و نوافل کی ادائیگی کیلئے جگہ بدلنا نمبر تیس جمعے کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص اور معوضتیں پرنا نمبر چوبیس جمعے کی نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلنا وآخی وطاوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکلہ وآلہم